اگر دعا قبول ہو جائے تو تم بے شک خوش ہو صحابہوں کی طرح بنو کہ وہ خود کہتے تھے کہ جب ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے نا ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں پر جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم اور بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں آپ کے ذہن مارکت کیوں ایسا کیوں کیونکہ جب ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے that means ان کی مرضی سے ان کی مرضی سے ہے وہ پر جب ان کی دعا قبول نہیں ہوتے وہ سمجھ جاتے کہ اب اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی مرضی اگر جسی کام میں ہو تو وہ کامی بہترین ہے تو صحابہوں کی طرح بنو کہ دعا قبول ہو گئی تو خوش اور نہیں ہوتے اور زیادہ خوش اور آپ یہ بات یاد رکھیں یہ عدیس بھی ہے کہ جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نا تو اللہ اس کا آخرت میں اس کو اتنا بڑا جڑ دینے والا ہی کہ وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی